بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم نے بھی اپنے معاونین خصوصی میں اضافہ کر لیا ہے پاکستان کی سیاست اس نہج پہ ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا آغاز کرنے والی ہے انہوں نے تیرہ آگست کو اپنے جلسے کا اعلان کیا ہے وہ جلسہ اسلام آباد میں ہوگا جبکہ شیخ رشی صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جلسہ راولپنڈی میں ہو لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ چادہ اگست کا جو جشن آزادی ہے وہ پریڈ گراؤن کے اندر منایا جائے گا لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جلسے کی بجائے اسے دھرنے میں تبدیل کر لیتی ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی تمام منتصمین کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ ایک لاکھ کے قریب جو عوام ہیں وہ اسلام آباد میں پہنچے اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے وہ تنظیم سازی کو ہی مدد نظر رکھتے ہوئے آنے والے دنوں کے اندر عوام کو مزید عبارہ جائے گا اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں اسلام آباد کا راستہ دکھایا جائے گا لیکن وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کو ناہل کروانے کے لیے چیرمن پی ٹی آئی کو ناہل کروانے کے لیے الیکشن کمیشن میں بھی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست بھی دائر کر چکی ہے اب وفاقی حکومت جو ہے وہ کس حد تک ریٹیلیٹ کرنا چاہتی ہے وہ کس حد تک ان کیسز کو پرسو کرنا چاہتی ہے ایف آئی اینے نوٹسز بھی جاری کرتی ہیں طلبیاں بھی ہونے والی ہیں ان طلبیوں کے نتیجے میں اگر گرفتاری عامل میں آتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے حکمت عملی کیا ہوگی رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب آپ وفاقی حکومت کے اقدامات کا خیمہ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کیا گرفتاری عمل میں آئیں گی اور اگر عمل میں آتی ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ تک ریٹیلیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ دیکھیں یا سر میرے پاس آپ نے ایک سوال کیا گرفتاری کی حوالے سے میرے پاس وہ اطلاعات ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے دو کوششیں ہو چکی ہیں ایک طرح نے خود بتا دیا کہ میرا مجھے بیس مائی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تھا میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ دو روز پہلے بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں ٹیمیں بن گئیں اچانک ٹیموں کے جو ہیڈ تھے وہ اپنا موبائل فون بند کر کے سائیڈ پہ ہو گئے یہ میں آپ کو مصدقہ دیا تھا اب پھر دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں بہت سے لوگ موجود تھے پھر فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے یہ خواہش ہے مریم صاحبہ کی مولانا فضل الرحمن صاحب کی باہو جی کی ساتھ میں عمل ولی خان کی اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہر صورت میں عمران خان کو گرفتار کیا جائے اب گرفتار کرے گا کون فی اے نے ہاتھ اٹھا دیا یاسرم آپ کو یہ کنفرم بات کہہ رہا فی اے کہتے ہیں نیچے تو ہم کسی کو بکر سکتے ہیں عمران خان تک ہم نہیں جائیں گے اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوگا عوام کی طرف سے اور عدالتوں کی طرف سے کہ کس بنیاد میں بکرا کون سا ایسا جرم کر دیا تھا آپ اسے پکڑ رہے ہیں بقیدہ فی اے نے میں آپ کو کہہ رہا ہے فی اے والے اس کی تردید کرے جو مرضی کرے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا اس سے ہاتھ اڑھا لیا ہے کہ ہم نہیں بکر سکتے جس کے بعد کچھ اور لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی بقیدہ یہاں تک کہا گیا کہ فلاں صوبے سے فورس کو بلائے جاتا ہے اور اس صوبے کی فورس آئے وہ اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ جائے اور جا کر ایک بڑا اپریشن کرے اور اس میں گرفتار کر لے اور کہا گیا ہے کہ گرفتاری اس دن ہو جس دن نیٹ کی سروس اور ٹیلی فون کی سروس ہم بند کر دیں آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں نا جانت کل تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاری فوری طور پر ہی ہو سکتی ہے ایک دو دن میں نیٹ اور اس کی سروس بند کر دی جائے اس کے لیے جواز بھی موجود ہو اور اس کے بعد نہ کسی تک رابطے ہو نہ کسی فلاں ہو اور اس وقت میں کی جائے جب میڈیا تک بھی بات نہ پہنچ سکے پاگل ہیں یہ یہ کون سا دور ہے اس طور میں کیسے ہو سکتا ہے اور میں آپ کو اس سے بری حبر دیتا ہوں جس صوبے سے مدد مانگی گی وہ صوبے والے بڑے کھوچلا انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں کر سکتے سندھ سے بھی مانگی گئی ہوگی جس سے بھی مانگی گئی انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے پتا بھی آپ کو کس صوبے سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور نے نے کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے جی بھی سے بھی تو مانگی سکتے نہیں مانگ سکتے نا وہاں سے وہاں سے مل نہیں سکتی تو جب وہاں سے بھی انکار ہو گیا تو اب انہوں نے آپس میں بیٹھ کر سر جھول لیا ہے کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ عمراء خان جو ہیں مجلسہ کریں یاد کہ میں نے کلا آپ سے کہا تھا آپ پوچھ رہے تھے جناب بتا دیں بتا دیں میں نے کہا تھا زادی کا مہینہ ہے اور زادی کا دن بڑا اچھا دن ہوئی آپ نے آج کا دن شاید اس کا انتخاب پتہ نہیں کیا سوچ کے کیا ہے تو پھر آج ہی ریویل کر دیں کیا بتانا چاہتے ہیں خان صاحب جی کچھ پردوں سے کچھ چیزوں سے پردہ اٹھائیں گے ایک تو خان صاحب اس جلسے میں بتا دیں گے کہ مجھے کیسے نکالا گیا کون کون تھا اس کے بعد کتنی دفعہ کس نے کیا رابطے کی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ نام لینے والے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ میرے دل میں لکھے ہوئے ہیں جی بالکل وہ کچھ نام لیں گے کچھ پھر ابھی سیغہ راز میں رکھیں گے اور اس کے بعد وہ کچھ پریشر بھی بتائیں گے اور ساتھ میں اس جلسے میں خان صاحب جو سے کہتے ہیں سوپر آورس کا اعلان کرتے ہیں نہیں رنہ صاحب یہ بات ہو رہی تھی کہ نام میں تب بتاؤں گا جب مجھے لگے گا کہ بہتر وقت ہے تو کیا یہ بہتر وقت ہے اس سے بہتر وقت ہے کوئی نہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب کو یہ علم ہو چکا ہے کہ بہت سی قوتیں سیاسی قوتیں مل کر اور کچھ اور قوتیں مل کر ہر صورت میں مجھے ٹکانے لگانا چاہتی ہیں سیاست سے سائٹ پہ کرنا چاہتی ہیں یہاں تک فیصلہ کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی برا نقصان بھی عمران خان کا ہوتا ہے تو کر دیا جائے اب خان صاحب کسی صورت میں بھی اب یہ ٹلنے والے نہیں ہیں دیکھیں عوام کی طرف جائیں تو عوامی حمایت انہیں حاصل ہے اگر اوورسیس کی طرف جائیں تو اوورسیس کی حمایت انہیں حاصل ہے اگر آپ عام چھوٹے بچے سے لے کر برا جہاں بھی بجھنے جائیں عوامی طور پر عمران خان کو یہ اشکست نہیں دے سکتے تو اب ان کا یہ یہ ہے کہ ناہل کرائیں ناہل کس پہ کرائیں گے جن بنیادوں پہ کار رہے ہیں اس پہ تو ہر سیاسی جماعت ہو جائے گی اور خان صاحب پہ جو کیس بنتا وہ بنتا ہی نہیں ہے لہٰذا آپ انہیں جسے کہتے ہیں نا بزورت طاقت بزورت طاقت کسی طریقے سے خان صاحب کو روکا جائے ان کو جلسے سے پہلے گرفتار کیا جائے نہیں اگر وہ جلسے سے پہلے کرتے تو ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے کوئی نیا ڈراما کیا جائے نہیں اگر خان صاحب کو جلسے سے پہلے گرفتار کر سکتے ہیں تو وہ پھر شہر شہر جو احتجاج ہوں گے اس سے کس طریقے سے نمٹا جائے گا خان صاحب کو اگر یہ جلسے سے پہلے گرفتار کریں گے تو پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ جلسہ کا بن جائے گا پاکستان کا ہر شہر چھوٹا بڑا مرکز نہ مرکز دارو خلافہ ہو دارو الحکومت ہو ہر شہر جو ہے وہ احتجاج کا گھر بن جائے گا ہر شہر میں مجمع لگیں گے جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے نہ پولیس روک سکے گی نہ کوئی اور فورسز انہیں روک سکے گی ہم آپ کو بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں روک لیں گے پنجاب میں حکومت ہے ان کی میں نے آج جو جوش دیکھا ہے میں نے آج جو گورنر آس پہ دیکھا آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے ان کا جوش ہے کس طریقے سے یہ متحد ہیں کس طریقے سے یہ عمران خان کے لیے لڑ رہے ہیں کس طریقے سے عمران خان کو لانا چاہتے ہیں اسی طرح کے پی کے ہے اسی طرح سندھ کے اندر نہیں بھی حکومت ان کی لیکن سندھ بھی ان کا ہے سندھ کے اندر بھی عوامی طاقت ان کے پاس ہے بلوچستان کی آپ کو صورتیار کا پتہ ہے سارا کشمیر ان کے پاس ہے گلگر بلتستان ان کے پاس ہے کدھر سے کیا کریں گے یہ پلاننگ ہے دیکھیں میں نے کال بھی کہا تھا کچھ پلاننگ ہوتی ہے جو انسان بناتے ہیں کچھ پلاننگ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اصل وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو عمران خان کو گرفتار کرنے کی خواہش ضرور ہے اس کے لئے پلاننگ بھی ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں ہوگا کیا آج بنی گالہ کے باہر فورسز نہیں بلائی گئی کیا آج وہاں پر انہوں نے یہ پروگرام نہیں رکھا تھا کہ وہاں پر خوف و حراس پیدا کیا جائے آج بقیدہ یہ تین گھنٹے یہ سارا ڈراما ہوا ہے یہ میں سمجھتے بلکہ ریسل ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑا حوصلہ دکھایا کوئی ٹکڑ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ملکہ یہ کوشش کریں گے کہ میڈیا کو منیج کریں مختلف داروں کے ذریعے لیکن نہیں ہوگا نا یاسر خبر ہوتی ہے خبر رکھتی نہیں ہے چند ایک ٹی وی چینلز پر شاید رکھ جائے لیکن باقی اکثری چینلز پر رحضی خبریں نہیں رکھتی ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کا ان کا پلان ہے اور یہ پلان ان کا اس وقت اگر ان کا پلان ہے تو بنی گالا کے اطراف میں پی ٹی آئے کے کارکنان کی کتنی تعداد یعنی پلان پھر دوسری طرف کا بتائے نا تاکہ جو لوگ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں انہیں کچھ حاصلہ بھی تو ملے نا یاسرم آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ساری کوششوں کے باوجود یہ پلان کامیاب نہیں ہو رانہ صاحب اس طرف نہیں آ رہا جب میں کہہ رہا ہوں کامیاب نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ لگ جانی چاہیے چلیں تھوڑا بہت آئی ڈی چلیں سنیں میرے بات مری سے سردار سلیم کا گروپ پہنچ چکا وہاں پہ بڑا گروپ لے کے حالانکہ وہ کرونا کے مریض تھے اس کے باوجود پہنچ چکے ہیں آپ کے پنجاب سے بے انتہا لوگ پہنچ چکے ہیں آپ کے فیصلہ باز سے علی افضل سائی صاحب جو ہیں ان کی پوری ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے شہو پورا سے امر برکا اتنے لوگ یہ ٹیم اے پہنچ چکی ہیں اگر وہاں پہ پہنچ چکی ہیں تو پھر رہنے کا انتظام کیا ہے کھانے پینے کے لیے آپ انتظار تو کریں ابھی آج کا تو یہ شروع ہوا ہے پہ پچھلے دنوں اتنی وہاں پہ ٹیم اے موجود نہیں ہے کس کوئی بوکھا رہے کوئی ایک بوکھا رہے وہاں پہ آپ نے دیکھا خان صاحب بنی گالا رہے ہیں نہیں نہیں وہاں پہ کیمپ لگے رہے ہیں پلس گئی ہیں وہاں پہ سارا کچھ کیا ہے کسی ایک شخص نے وہاں سے دوڑ لگائی مجھے لگتا ہے خان صاحب نے بنی گالا کے باہر ویسے کی خیمہ بستی یہ بات کر دینی نہیں خیمہ بستی تو بن گی پاکستان جو ہے خان صاحب کے لیے تیار بیٹھ ہے آپ کیا کریں گے یعصر آج آپ کو بتا آج کیا ہوا ہے آپ اس سے نازل لگا لیں آج گورنر آس میں کیا ہوگا ہے کیا ہوگا ہے آج گورنر آس میں جب خلف ہو رہا تھا تو میں بھی تھا وہاں پہ خلف کی تقریب کے دوران میں نے اتنی تعداد میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے کارکن نہیں دیکھ کتنی جوش نہیں دیکھ جب خلف لیا گورنر صاحب نے تو وہاں پہ پتہ نعرے بازی گورنر آس میں کیا ہوئی میرے بڈیوسر صاحب اگر وہ نعرے بازی سنا دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا یہ اگر وہ گورنر آس کے اندر کی نعرے بازی ذرا سنا دیں اور میں تو دیکھ کے پریشان جناب میاں سلام اقبال علی عفضل خورم شداد ورق باقی لوگ اس طرح جوشیلے تھے یہ اگر سن لیں آواز آواز بھی سنا دیں تو میں سمجھوں گا ذرا یہ گورنر آس ہے جہاں حلف ہو رہے یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہے آج گورنر سامنے بیٹھے ہیں نہیں آج کی اس تقریب میں گورنر صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا کہ وزیراعلا کی باری میں کیا ہوا تھا آج اگر آپ مان گئے ہیں تو تب کیوں نہیں مانے اور اگر تب نہیں مانے تھے تو پھر آج کیسے مان گئے پھر برے بہت سے قانونی نقاط نکلنے تھے بہت سے چیزیں ایسی ہونی تھی جس کے لئے گورنر صاحب کو بھی بڑا ٹاف ٹیم ملنا تھا چلی اچھی بات ہے یہ ایک بڑا اچھا جمہوری عمل تھا بہت اچھا جمہوری عمل تھا نہیں گورنر صاحب کا فیصلہ ذاتی بنیاد پر ہو سکتا ہے یا پھر پارٹی مشاورت کے بات نہیں نہیں پارٹی مشاورت کو بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ یہ بات سوچیں اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ڈیویلپ ہو رہا ہے نہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا انہوں نے بھی تو کیا تھا نا سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد بڑی چیزیں مینیج ہونا شروع ہو گئی تھی صدر میں پھر حلف نہیں ہونے شروع ہو گئے تھے بہت سے دیکھیں اس وقت حالات ایسے میں پھر اس جس طرف میں آپ کے اشارہ دے رہا ہوں ذہن میں رکھئے گا بہت سی کوفتیں جانتی ہیں فیصلہ کن مرحلہ آنے والا ہے بہت سی کوفتیں جانتی ہیں کہ اگر حالات ایسے ہوئے تو اس کے بعد گزارا نہیں ہوگا اگر نہ ہوتا ہے مجھے ایک بات بتائیں آج نہ حلف لیتے صدر صاحب کے بات جاتے ہیں صدر صاحب سپیکر کو کہتے ہیں آپ حلف لے لیں پھر کیا ہونا تھا کچھ بھی نہیں نا حلف ہو جانا تھا تقریب ہو جانا تھا حلف تو تب بھی ہو جانا تھا بات ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ اگر اپنے اور بھی پتے شوکی ہوئے تھے گولنر راج اور دوسری تیسری چیزیں لیکن جب انہیں خر طرف سے مایوسی ہوئی تو اس کے بعد انہیں یہی نگا کہ اب یہی سلسلہ ٹھیک ہے اسی طرح چلنا چاہیے چودری پرویز الہی وزیرحالہ ہے معذرہ سے عثمان بزدار نہیں ہے چودری پرویز الہی صاحب آپ نے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کیا بات کیا جی میں کہہ رہا ہوں پرویز الہی وزیرحالہ ہے عثمان بزدار صاحب نہیں ہے عثمان بزدار صاحب تگڑے نہیں تھے عثمان بزدار صاحب اور پرویز الہی صاحب زمین عثمان کا فرق نہیں میں پرویز الہی صاحب کے قد کا میں مطرف تو ہوں میں قد ویسی نہیں چھوٹا کر رہا لیکن عثمان بزدار صاحب بھی تو سر وہ وسیع مکرم پلس تھے تو خان صاحب کے مطابق تو تھے اس کا جواب تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو اس پنجاب کے اندر چونکہ ہم پنجاب والوں کو عادت پڑی تھے کہ کوئی شیوز اٹھا کے شیوز پہن کے لمبے شیوز پہن کے آئے کسی کو گالیاں نکالے کسی کو اپنے سامنے کھرا کھر کے تظلیل کرے ہم اسے وزیر اللہ مانتے تھے ہماری عادت کا حصہ بن گیا باتا ہم نے اس کے بعد دیکھیں عثمان بزدار ایک شریف آدمی عثمان بزدار سے وہ چیزیں کنٹرولننگ بھی جو ہونی چاہیئے تھے ٹھیک ہے اگر باقی جہاں تک بات ہے چودری پرویس لائی چودری پرویس لائی کے جو روٹس ہیں چودری پرویس لائی کا جو طریقے کار ہیں آپ سوچ نہیں سکتے یا صرف میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں پھر آپ کے لیے ایک ذہن میں رکھے گا ہم پھر اسی خبر پہ آتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کا پلان ان کا ضرور ہے لیکن عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے کیونکہ جس طرف سے انہیں نو سی چاہیے تھا جہاں پہ جس گیٹ کے باہر یہ کھرے ہوتے تھے ان کو نو سی نہیں ملا ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے گرفتار کیا تو ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ ہی ذمہ داری اٹھائیں گے ہم اس میں نہیں ہوگے اب اتنی ذمہ داری اٹھانے والا ہے ہی کوئی نہیں اب عمران خان کی گرفتاری کرنے کی کوشش کریں گے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سوچ نہیں ہے ہر جگہ جو ہے وہ اسلام آباد بن جائے گی ہر چونگ اسلام آباد بن جائے گا ہر شہر اسلام آباد بن جائے گا ہر جگہ جو ہے وہاں پہ پروٹیسٹ ہوگا اور ایسا پروٹیسٹ ہوگا جس کو یہ نہیں روک سکیں گے میں نے کہا تھا کہ فائنل مرحلہ آگیا یا فائنل مرحلہ ہے اب دو دن بعد دیکھ رہی جگہ حسین رانہ سب بریک پہ جانے بریک سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ پنجاب سے اب لوگوں کو اٹھا کے وفاق میں معاملین خصوصی بنانے کے پیچھے مقاصد کیا ایک یہ ہے جی اپنے لوگوں کو بلائچ کرنا ہے انہیں بدا کہ پنجاب سے یہ 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 لوگ ہیں میں جسے کہتا ہوں چار پیارے جو ہیں ان کو بنا دیا ہے وہ شریف انسان ہے ملک احمد خان صاحب سارے گریٹ آدمی ہے ملک احمد خان کوئی غلط بات نہیں کرتا میں بات کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے لوگوں کو بلائچ کی ہے کہ ہم انہیں بنائیں وہ ترجمان بھی بنیں معاملین حصوصی بھی بنیں سارا کچھ مارا بنیں تاکہ پنجاب کے اندر وہ اپنے لوگوں کو اپنے گروپ کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکیں یہ مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے دوسری بات بری سیدھی سی ہے بھئی پنجاب میں اب ڈلیور نہیں ہو سکے گا ان سے ان سے کن سے شباز شریف وغیرہ سے ان کا تعلق نہیں نہ رہ گیا نا پنجاب میں نہیں وفاق تو ہے نا بھئی کیوں نہیں تعلق رہ گیا کہ وفاق کیا نہیں کر سکتی لیکن اب صورتیہ غور ہے میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کیوں کریں گے وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے ڈلیور کریں گے بھی تو وہ پنجاب حکومت کے سر پہ جائے گی وہ ساری بات کرنے گی تو وہ لے گی نہیں نہیں یہ بڑے کھوچل ہیں کرنے گی کسی اور کو لینے دیتے آج سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کبھی کسی اور نہیں لینے دیتے لیکن ذہن میں رکھیے گا پنجاب میں آپ غور کریں یاسر ایک تو آپ آپ کو ماننا چاہیے آپ کے اندر کا بھی مسلم لیگی بھی اسی طرح ہے چلے ایک بات تو مان لیں رانہ صاحب کون سا مسلم لیگی میں بھی مسلم لیگ ہوں آپ بھی مسلم لیگ ہیں مسلم لیگ کون سی آپ کو کون سا کہہ رہا ہوں آپ نون لیگ کیا ہی ہیں ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات دائیں کہ کیا یہ پچاس رکنی کبینا تو نہیں بنی کون سی یہ جو بنی ہے پنجاب میں پنجاب میں تو چھوٹی بنی چھوٹی بھی وفاق میں بن گئی ایک سٹ کیوں بنی یہ چھوٹی اس لیے بنی ہے بھئیہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے گلیور کرنا ہے نہیں اس کے پیچھے منتق کیا ہے کہ کافلی کا کوئی بندہ نہیں رکھا نہیں وزیرہ علاق اس کا ہے نہیں پہلے تو بات یہ بھی کافلی کا بھی کوئی وزیر تو ہوگی وزیرہ علاق اس کا ہے میں اس بات کو مجھے سب ایک سیمپل سے وزیرہ علاق اس کا ہے کافلی کا اوکے ہو گیا کافلی اور تحریک انسام میں کوئی فرق ہے یہ ہم ٹی وی بیٹھ کے نرزانہ کرتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاہ دوں کافلی کے کافلی کے چلیں میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں آپ سمجھ لینا چاہتے ہیں لے لیں تین وزیر کافلی کے بھی آ رہے ہیں اچھا اگرے مرحلے میں تین وزیر کافلی کے سلائی صاحب نے اور پرویز سلائی صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے لوگوں کو کسی بات پہ جب وزیرہ علاق کافلی کے تو ساری کافلی کے ساری وزارتیں ہیں اس پہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اور پرویز سلائی ایک بیلنس آدمی ہے اور یہ ٹھیک لے کے چلیں گے یعنی آپ پنجاب کی صورتحال بہتر بھی دیکھ رہے ہیں آج پہلے دنی جلاس صاحب اندازہ لگائے پہلے دن اجلاس کبینہ کا اجلاس فوری جلاس فوری اقتامات اور اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ کام کر رہے ہیں سلابزدگان علاقہ میں ٹیم اے پہنچ گئی ہیں لوگوں کو پیسے ملنے چروع ہو گئے ہیں وہ نہیں ہو رہی فوٹو سیشن نہیں ہو رہا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ کر رہا ہے انہوں نے تو یہ بھی یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی کوئی بات نہیں نو محرم دس محرم ہر چیز اپنی جگہ عدب ہر سیکیورٹی سارا کچھ کریں گے لیکن کام ایک دن بھی رکے گا روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ کارکردگی بھی مرتب کی جائے گی اور ہفتہ بار اس کا جائزہ عمران خان صاحب خود بھی لیں گے ناظرین سیاسی منظرہ میں مزید بھی بات کریں گے لیکن ایک شار بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سیم اداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب کابینہ کی ہفتہ وار ریپورٹ جو ہے وہ عمران خان خود بھی چیک کریں گے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ احتسابی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا اور خود احتسابی ہی ہمیں بہتری کی طرف گامزن کر سکتی ہے اور ان کا یہ کہنا کہ کتاہی کہیں پر برداشت نہیں کی جائے گی اور کرپشن کہیں پر برداشت نہیں کی جائے گی کہ ایسے وقت میں کہ جب وفاق پہ ایک دوسری جماعت جو مسلط ہے اور وہ جماعت جو آپ کے خلاف ایک ایسا نیرٹیو لانا چاہتی ہے آپ کے خلاف ایک ایسا گھیرہ تن کرنا چاہتی ہے کہ آپ کو اگلے الیکشن میں بھی ناہل کروانے کے لیے وہ تیاریاں کر رہی ہے پارٹی ڈیزالف کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری جانب پنجاب کی اگر ترقی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف پرعظم ہے تو وہ کس حد تک کامیاب ہو پائے گی اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر پنجاب خورم شہزاد ورک صاحب نے ورک صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے خورم شہزاد صاحب آپ یہ دیکھئے کہ پنجاب میں جو سیاسی حجانی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس نے پورے ملک کی جو سیاست کو علاقے رکھ دیا تھا بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے اوپر ٹرس نہیں کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ دو دن بھی وزیرعالہ ٹکتا نہیں ہے کوئی بھی دوسرا آتا ہے اور وزیرعالہ ختم ہو جاتا ہے ایسی سیاسی حجانی کیفیت میں برسر اقتدار آنے کے بعد آپ کس حد تک پورازم ہیں اور وہ میکنزم کیا بنایا ہے کہ جس سے یہ لگے کہ پی ٹی آئے دوبارہ اگر پنجاب میں آئی ہے تو پنجاب میں ترقی کے رفتار تیز ہوگی بہت شکریہ سب سے پہلے میں اپنی آج جو نئی کیبنٹ بنی ہیں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے لیڈر اپنے قائد کا کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور انشاءاللہ اب وقت اور ہم ثابت کریں گے کہ ان کا ہم پر اعتماد درست تھا انشاءاللہ یقیناً آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی بھی اور یہاں پہ بھی ایک کیفیت پڑی ہوئی ہے جو حیجانی کی کیفیت ہے تو یہ گریجول بنی ہے یہ دولپ ہوئی ہے وقت کے ساتھ یہ سڈن نہیں ہوا بالکل بھی ان کو پتہ ہے وہ بھی جان چکے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور جو نہیں ہیں یقیناً پوری دنیا کو آج پتہ چل گیا ہے کہ اگر پاکستان کو بلخصوص پاکستانیوں کو بلخصوص پاکستانیوں کو میں دورا رہا ہوں جس طرح کہ اب یہ ریزلٹ آئے یہ زمنی انتخابات میں بیس سیٹوں میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے پندرہ سیٹیں جیتی اور عوام جاگ گئے ہیں اور انشاءاللہ اب ان کو دوکھا نہیں دیا جا سکتا مجھے یہی پہ وہ ابراہم لنکن کی ایک بڑی مشہور کوٹیشن یاد آئی انہوں نے کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں مگر آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے یقیناً پاکستانی عوام پاکستان جاگ گئے ہیں ان کو اپنے حقوق و فرائز کا بخوبی احساس اور ادراک ہے کہ ہمارے کون سے فرائز ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں اور کون سے ہمارے حقوق ہیں جو ہم نے لینے ہیں پیرک صاحب آپ کو وزیر قانون بنایا گیا پالی بنیمور بھی ہیں اور بری آپ کے پاس زمہ داری ہے تحریک انصاف کے کارکنوں پر بین تہا تشدد ہوا گروں سے نہیں نکلنے دیا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا ڈاکٹر یاسمی راشت جیسی اور جو ہیں ان کو ساتھ جو ہوا باقی لوگوں کے ساتھ ہوا آپ خود بھی اس میں ظلم کا شکار رہے آپ کے بہت سے ساتھی رہے آپ وزیر قانون بننے کے بعد وہ جو مقدمات تھے اور جو دیگر معاملات تھے آپ کے وقلہ پر تشدد دوار اس کا کیا کر رہے جی عظیم بھائی میں نے اپنی جو میرا حلف ہوا جس دن پہلا دن تھا ہمارا اسمبلی میں تو میں نے وہاں پر پنجاب اسمبلی میں سفیقر صاحب سے پہلی استعداد جو میں نے کی اپنی سیٹ میں نے جیتی ہوئی سب سے پہلے جو ہمارے شہید ہوئے تھے پچیس مئی کو میں نے ان کے نام کی اور دوسرا میں نے اس ایوان میں کھڑے ہوکے مطالبہ کیا کہ پچیس مئی کو جو جو لوگ اس تشدد کا اس بربریت کا عالی کار بنے جن کی وجہ سے وہ کیا جنہوں نے کیا تمام کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کے قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے ان کا احتصاب یقینی بنائیں گے ایسا قطع نہیں ہوگا کہ ایک کے لیے ایک انصاف ہو اور دوسرے کے لیے دوسرا انصاف ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس پہ بھی آج میٹنگ کی ہے اور میں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہم انصاف دلائیں گے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں احتجاج کرنا پر امن احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے خورم شلال صاحب آپ کہتے ہیں احتصاب کریں گے اور احتصاب میں مورد الزام جو آئے گا اس کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی لیکن ہمارے ہاں ایک ایسا تاثر پایا جاتا ہے کہ جب بھی احتصاب کے نام پہ کوئی عمل شروع ہو تو دوسری طرف سے پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کا لیبل لگا دیا جاتا ہے آپ وہ کیسا میکنزم بنائیں گے جس سے یہ تاثر زائل ہو کہ پولیٹیکل ویکٹمائزیشن نہیں ہو رہی پاکستان تحریک انصاف کے جو خلاف ہیں ان کے خلاف نہیں یہ ساری کاروائی ہو رہی بلکہ یہ آئین و قانون کی روشنی میں ہو رہی ہے اور بیلنس ہو رہی ہے ہمیشہ کسی بھی چیز کی دو موقف آیا کرتے ہیں ایک سائٹ سے ایک موقف آتا ہے دوسری سائٹ سے کوئی نہ کوئی موقف پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ تائین اور یہ فیصلہ کریں گے ہماری عدالتیں انشاءاللہ ہم ان پر جائیں گے اور عوام بھی اس بات کو جانتے ہیں ہمارا میڈیا جو ہے وہ باخبر ہے وہ درست ریپورٹنگ جو کرتے ہیں اور میڈیا کا بڑا قلیدی کردار ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی ریاست کو بہتر کرنے کے لیے میں نے دیکھا میڈیا پہ کہ آج میڈیا بلیک کو وائٹ وائٹ کو بلیک اور ویلن کو ہیرو ہیرو کو ویلن میں بھی وہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں اس کے باوجود کچھ میڈیا بہت بہترین جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اپنی ریپورٹس اور وہ اویرنیس کا ذریعہ بنتے ہیں ہمارا سورس آف انفرمیشن کا ذریعہ بنتے ہیں تو ہم وہاں سے ریپورٹس لیں گے ہم دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ ایویڈنس سے بات ہوگی ایویڈنس کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی ہمارے پاس تمام ثبوت میسر ہیں جی بلکل غرم صاحب عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے اسلام آباد کے پورے ملک سے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پہنچیں خان صاحب اسلام آباد بلا رہے ہیں آپ لوگ بھی جائیں گے اطلاع تو آگئی ہوگی آپ لوگوں کو بھی تو اسلام آباد پہنچتی خان صاحب کہتے ہیں جناب استیفے دو اور سملیہ چھوڑو اور باہر نکلاؤ تو تیار ہے عظیم بھائی خان صاحب نے ہمیں جب بلایا کہیں بھی یاد کیا ہم بالکل ہم گئے الٹے پون قدموں کے بل چل کے گئے خوشی سے گئے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا قائد ہمیں بلاتا ہے کیونکہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہمارے لیڈر کا کوئی ذاتی فیو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس کا بالکل وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں یقین جانے ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے ہمیں کوئی جہاد کے لیے بلا رہا ہے اچھائی کے لیے بھلائی کے لیے بلا رہا ہے تو اس ٹیفوں کی کوئی حصیت نہیں یہ وزارت کی یہ سیٹ کی میں نے کروڑوں وزارتیں کروڑوں اس طرح کی سیٹیں قربان ہیں ہمارے ایسے لیڈر قائد عمران خان صاحب پہ اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا یقین جانے کہ ہمیں ایسا قائد ایسا لیڈر محصر ہے عمران خان صاحب کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں مرتی جتنی قدر ان کی دنیا کرتی ہے اور الحمدللہ پاکستانی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں جو ہمارے باہر بھائی گئے ہوئے ہیں جو ہمارے یہاں پر ہیں اور ثابت کیا ازیمنی ریکشن میں کہ وہ کس قدر کبھی دنیا میں عظیم بھئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو تین ماہ کے دورانیے میں آپ اس عزت اس ڈبل اور ٹرپل عزت کے ساتھ آپ اسی اسمبلی میں آئیں اور ساری دنیا آپ کو دیکھیں جبکہ دوسری سائٹ پہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہو رہی تھی کتنی رونت اور تکبر گھڑا ہوا تھا دوسری سائٹ پہ احتجاج کیا گیا مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا بدل جاتی ہے شہنشاہ بدل جاتے ہیں دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے لیکن محبت جس شخص کا دامن تھام لے وہ شخص نہیں بدلتا ہم تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ہم نے عمران خان صاحب کی محبت کا دامن تھاما ہوا ہے ہم کبھی نہیں بدلیں گے انشاءالت اللہ اور انشاءالت اللہ اس ملک پاکستان کو صحیح مانوں میں جو ہے وہ اس پہ رانہ صاحب آپ سے مزید تفصیلاً بات کریں گے میں میکنزم کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ بطور وزیر قانون میکنزم کس حد تک بہتر کریں گے ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کیونکہ ہمارے ہاں ایک سب سے الامنگ سیچویشن یہ پہنچ چکی ہے کہ حالیہ انفلیشن کے دوران کرائم انڈیکس میں ویتہاشا اضافہ ہوا ہے تو وہ میکنزم بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو انفلیشن پہ بھی قابو پانا ہے لیکن سیکیورٹی اداروں میں چینجنگ بڑی کیا آ رہی ہے سٹریٹیجی کے حوالے سے جی اس پہ بقاعدہ طور پہ میں نے آج بھی بریفنگ لی بڑی مصروفیت میری گزری انشاءالت اللہ ایسا مثالی کام کریں گے جو پیش کیا جائے گا ہمارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے رول آف لاو کو یقینی بنایا جائے گا کرپشن کا باہر صورت باہر طور خاتمہ کیا جائے گا انشاءالت اللہ اور ہر وہ طرح کی قانون سازی کی جائے گی جو ہماری عوام کے لیے عام لوگوں کے لیے بہتر ہو اور ایسی پالیسیز انشاءاللہ مرتب کریں گے جیسے ماضی میں بھی خان صاحب نے کی ہمارے ملک کے لیے ہماری میں ٹیکسائل کے مثال دیتا ہوں بیٹھی ہوئی تھی ماشاءاللہ اس نے دنیا نے دیکھا اس نے ترقی کی ماشاءاللہ ہماری زراد نے ترقی کی ماشاءاللہ اور ایسی ایسی مثالیں ہیں جو پیش کریں تو شاید اس میں گھنٹوں لگ جائے کرپشن نے بھی کافی ترقی کی جب آپ بلکل اس پہ جو بنیادی ہے خان صاحب نے ہمیں اس دن جو سب سے زیادہ انہوں نے ہم سے بات کی ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی طور پر کلپشن میں دیکھتا ہے کوئی ڈریکٹ میرے ساتھ بات کریں بلکل زیرو ٹولرنس ہے بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور عمران خان صاحب نے پوری اپنی کوشش کی ہے نیت کے ساتھ کہ ہم بہترین جو ہے نا وہ کیابننٹ پیش کریں بہترین اپنے عوامی نمائندوں کو سامنے لے گئیں جن کا قدار کرتے ہیں آپ وکیل بھی ہیں آپ صدر بھی ہیں بار کے سارا کچھ ہے کیا سانیہ مارڈل ٹون کے لوگوں کو اب انصاف دلا سکیں گے انشاءاللہ مجھے پہلے بھی اس پہ کافی بات ہوئی میری انشاءاللہ عظیم صاحب میں آپ کے آج پروگرام کے توسط سے اس بات کو پہنچاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہ چیزیں کچھ لی ہیں کچھ میرے پاس آئی ہیں کچھ چیزیں میں مزید اس پہ انشاءاللہ بریفنگ لے کے اور انشاءاللہ جو بھی جن کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے گا ظلم ہوگا کہیں بھی ظلم ہوگا میں سانیہ مارڈل ٹون کی بات کر رہا ہوں اس کو کنڈم کیا جائے گا سانیہ مارڈل ٹون بھی میں بات کر رہا ہوں بلکل بلکل میں بھی اسی بلکل عظیم صاحب اسی طرف آ رہا ہوں وہ ایک ظلم ہوا اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف اور انشاءاللہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ کیس آج کل آپ کو پتا ہے ابھی بھی وہ اوپر گیا ہوا ہے چل رہا ہے وہ اور انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ میں خود اس کو ٹیک کیئر کروں گا انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گا سارا میری لائیبلیٹی ہے میری ذمہ داری ہے میرے فرائز میں شامل ہے ایک آخری سوال یہ تو مجھے بتا دیں اگر اطلاع آ جاتی ہے جو تیاری ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر کیا ردیمل ہوگا بطور وزیر بھی اور بطور پی ٹی آئی کارکن بھی پہلا تو یہ کہ عظیب بھائی یہ بہت بڑی ہماکت ہوگی جو اس طرح کا سوچ بھی رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی میں آپ کو کیسی مثالیں دوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پٹ کرتا ہوں اپنی ایک ماں کی جو میں بزار میں گیا اپنی کمپین کے لیے تو اس نے جوش جذبات میں کیا کہا اس نے کہا کہ اگر عمران خان مجھے ابھی کہے کہ میں مر جاؤں تو میں مر جاؤں یعنی کہ اظہار کا ایک طریقہ اپنے لیڈر اپنے قائد کے ساتھ ایسے ایسے جذبات دیکھنے ہیں کہ میں نے زندگی میں یو بلیو آن می میں نے نہیں دیکھے لوگ بات عمران کی کرتے تھے تو ان کے آنسوں نکلتے تھے اتنے جذبے جوش کے ساتھ وہ نعرے لگاتے تھے میرا زندگی کا یہ پہلا الیکشن تھا اور اتنی محبت ملی اتنی محبت ملی اتنا احترام ملا ہمارے قائد ہمارے لیڈر کے وی ان کو آپ نے خود کہا تھا اپنے پروگرم میں مجھے آج بھی یاد ہے میں نے وہ پروگرم دیکھا جہاں پہ آپ نے اگزیکٹ کہا تھا کہ اتنی سیٹے تحریک انصاف لے گی میں حیران تھا کہ کتنی زبردست پر پریڈکشن کی آپ نے تو جب عوام سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب کونسی سوچ سوچ رہی ہیں یہ بلکل ممکن نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اور مجھے امید واسق ہے کہ گورنمنٹ ہماری وفاق میں وہ ایسی ہماکت قتن نہیں کرے گی اور اگر اس طرح کا کچھ کیا گیا تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے جو اس طرح کا ایکٹ یا عمل سوچیں گے بھی تو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وفاق ایسا کوئی بھی اقدام نہیں اٹھائے گا یہ ہماکت ہوگی اگر وفاق کے جالب سے یہ اقدام اٹھایا جاتا ہے کیونکہ عوام بہت بڑی تعداد میں ریٹیلیٹ کریں گے بہت شکریہ خورم شہزاد وکس صاحب احسا حوالے سے دینے کے لیے ناظرین دیگر سیاسی اشزت پر بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سٹے ویداز بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ہم نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے ان کی پلاننگ کیا ہے پنجاب میں طرز سیاست وہ کیا اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کابینہ کے جو نائے میمبر تھے وزیر قانون پنجاب ان سے بھی ہم نے گفتگو کی اور ان کا بھی جو طرز تخاطب سا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی آنے والے دنوں میں سوچ کیا ہے لیکن اس کے مدد مقابل وفاقی حکومت ہماری کیا سوچ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف پر اگر قدگن لگانی ہے تو ابھی تک کی کابینہ کی جو میٹنگز ہیں ان میں کیا تیہ ہوا ہے اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو اگر ڈیزالف کروانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فی کے سینئر حنما سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے سینیٹر صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کے وقت کا کامران صاحب اگر دیکھا جائے تو وفاقی حکومت کے بیشتر وزراء یہ رائے رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بہت سٹرانگ سے فارشات پیش کی گئی ہیں اور اس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو ڈیزالف بھی کروایا جا سکتا ہے اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایف آئی اے نے ابھی طلبیاں بھی شروع کی ہیں اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کو گرفتار کرنے کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے ابھی تک فیصلہ کیا کیا ہے کیا آخذ کر پائی ہے وہ الیکشن کمیشن آف فیصلے سے دیکھئے وفاقی کابینہ کے فیصلے تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ پارٹ آف کیابنٹ نہیں ہوں نہ ہی کیابنٹ کا کوئی سپوکس پرسن ہوں تو یہ بات تو بہتر طور پر آپ کو میرا خیال ہے مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھتے تو وہ بتا سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک ان کے اپنے بانی میمبر تھے انہوں نے ایک کمپلین فائل کی تھی آٹھ سال تک مختلف اوٹس لیتے ہوئے مختلف چیزوں کے پیچھے چھپتے ہوئے سٹی آرڈرز لیتے ہوئے آلٹی میٹلی آٹھ سالوں میں اس کا فیصلہ ہوا ہے اور فیصلے کی بنیاد جو نا وہ ریپورٹس ہیں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی نے دی ہیں اور ان کے اس میں جو کنسیلمنٹ ہوئی ہے جو بہت اس طرح کے باتیں جس کو کسی پارٹی کو یا کسی پارٹی ہیڈ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب صرف بات اتنی ساری ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اگر ایک دستوری ادارہ فیصلہ دے دے کسی ایسی کمپلینٹ پہ جو کسی پارٹی کے اپنے کسی میمبر کی طرف سے ہو اور وہ جو اس کا فیصلہ ہے بیس کر رہا ہو کسی دوسرے دستوری ادارے کی ریپورٹس پہ جس کے فیکٹس کو ڈینائی نہ کیا جا رہا ہو کہ صرف یہ کہا جا رہا ہو کہ مس اپلیکیشن آف لا ہے جو اس میں حقائق درج یہاں اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو تو پھر اس کے بعد کیا وفاقی کبھی نہ کی یا حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ وہ ان معاملات کو سپریم کورٹ کے پاس پلیس کر دیں کہ ایک پارٹی کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ ہم آپ کے پاس پلیس کر رہے ہیں اور ایک ڈیکلیشن کے ساتھ اور اس کو دیکھئے کہ آیا اس کے بعد یہ پارٹی جو ہے یہ اس کا تسلسل برقرار رہ سکتا ہے پاکستان کے اندر یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے باقی اس کی جو دو اور جو شاخے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ایک شخص نے مس ڈیکلیشن دیا ایک دفعہ نہیں پانچ دفعہ دیا اور کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ کے لیے نہیں کوئی بھول جانے والی چیز کے بارے میں نہیں چوراسی کروڑ روپے کے بارے میں ایک ڈیکلیشن دیا اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو چیز میں لکھ رہا ہوں وہ ابر علم اور یقین کے مطابق درست ہے تو کیا اس مس ڈیکلیشن کی حوالے سے اس میں مس ڈیکلیشن کو کورٹ میں لے جانا کیا درست ہوگا یا نہیں ہوگا اور تیسری بات یہ جو چیریٹی کے نام پہ یا کوئی ایسے لوگوں کے نام پہ جو ذاتی ملازمین ہیں ان کے نام پہ جو چیزیں لائی گئیں کیا اس کو جانا وہ اگر اس میں کوئی کرمنلیٹی ہے کیا اس کو کرمنل حوالوں سے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا کوئی درست ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تین چار question ہے اس میں یا پھر ایک question اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے جو پکڑی گئی جو ultimately surface پہ آگئے ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہوں جو ابھی تک پکڑی نہیں گئی ہیں یہ آٹھ دوزر آٹھ سے لے کے دوزر چودہ کا معاملہ ہے ممکن ہے دوزر چودہ کے بعد آج تک کس سے بھی بڑے blendرز ہوں ممکن ہے اسی دوزر آٹھ سے دوزر چودہ کے دورانیے میں اور بڑی بڑی ایسی چیزیں ہوں جس کو جو علم میں نہیں آئی ہیں اب تک تو اگر اس کو کوئی انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے اس میں تو ان کو بھی خوش ہونا چاہیے اگر ایک سوال ہے کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ہو رہی ہے کیا عمران خان گرفتار ہو رہا ہے مجھے نہیں بتا میں ایک عام ممبر پارے رہے ہیں آپ ایک سیاسی کارکون تو ہیں آپ اس جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے جو بری اہم جماعت ہے آپ کی اطلاع کیا ہے میری کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے مجھے کسی نے کبھی اعتماد میں نہیں لیا میں اس لیگر ٹیم کا بھی ممبر ہوں جس نے ان چیزوں کو ایکزیمن کیا اگر کم اچ کم میری اطلاع نہیں ہے میری کمپٹنس میں بھی یہ نہیں ہے یا مجھے انفارم کرنا یا مجھے اعتماد میں لینا بھی کسی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اگر گرفتاری کرنی ہے یا نہیں کرنی تو کم اچ کم میں کٹیگورکلی جنہا میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات اچھا کامران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو طریقہ اکار ہے سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کرنے کا کیا اس طریقہ اکار کے اوپر تمام جماعتیں پورا اترتی ہیں پی ٹی آئے سے اگر اسی حوالے سے بات کی جائے تو وہ پی ایم ایل این پہ بھی الزام لگاتی ہے وہ پی پی پہ بھی الزام لگاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جن شخصیات کو ہمارے ساتھ منصوب کیا گیا پہلے وہ فنڈنگ ان جماعتوں کو کرتے رہے ہیں وہ آپ کی جماعت کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے بیشتر مدرسے جو ہے وہ لیبیا کی فنڈنگ سے ہوتے رہے ہیں اگر آپ سب لوگوں کو فنڈنگ ہو سکتی ہے اور آپ لوگوں کے دوست فنڈنگ کر سکتے ہیں تو ہمیں باہر بیٹھا آورسیز پاکستانی فنڈ کیوں نہیں کر سکتا دیکھیں یہ اس طرح کا لیم ایکسکیوز ہے کہ وہ فلانے نے بھی جو نا وہ قتل کیا تھا اس لیے میں نے قتل کیا تو اب مجھے بھی جو نا وہ قتل کرنے کی یا اس کی سزا سے بچنے کی اجازت ہو رہی چاہیے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جو فنڈنگ کے حوالے سے یا فارن ایڈٹ پارٹی کے حوالے سے آٹیکل ٹو سی پی بیو کے حوالے سے جو نا مصرفیس پہ آ گیا یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو بھی ہوا اس کو بھی ہوا وہ فلانہ بھی لیتا تھا کامران صاحب بھی لیتے تھے جی وائی بھی لیتی تھی فلانہ بھی لیتا تھا تو آج پریسیڈنڈ سیٹ ہو گیا نا آپ کے کیس میں پریسیڈنڈ سیٹ ہو گیا کامران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دوسروں کے دوسروں کو دوسروں کے کیس میں اگر یہ مینٹین ہو گیا تو دوسروں کو کیس میں میرے کیس میں پیپلز پارٹی کے کیس میں نون لیگ کے کیس میں اگر کوئی اس طرح کی ایویڈ ایس آئی تو وہ کورس اس کو فالو کریں گی تو آپ کو اس بات میں بھی خوش ہونا چاہیے کہ قانون کے مطابق ایک اچھا پریسیڈنڈ سیٹ ہو ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کا ذاتی خیار رہے کیا ہے یہ نہیں سمجھتے کہ باقی دو سیاسی جماعتیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی فیصلہ بھی ہو ان کی بھی ساری مکمل ہو چکی ہے سما تو کیا بھی بس پارٹی اور نون لیگ کا بھی فیصلہ نہیں سنا دینا چاہیے دیکھیں ایک تو پہلے کانڈاکٹ دیکھئے نا جو چور ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے چور اس معاملے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے آٹھ سالوں سے کیا ہو رہا تھا کتنی ارجنمنٹس لی گئی کتنے وکیل بدلی ہوئے کتنی دفعہ اسلامباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا گیا کتنی دفعہ جو نا مختلف عدالتوں میں معاملات لے جا کے اس کو رکوائے گا ہے کیوں رکوائے جاتے ہیں دیکھ کتنی دفعہ الزامات لگائے گئے الیکشن کمیشن پہ کن کن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے یہ آٹھ سال کا ماضی دیکھ لیجی اب کونسا کیس فاسٹ ٹریک پہ ہوتا ہے یہ تھوڑی سی لوجک کی بات ہے ایک کیس آٹھ سال پہلے لوج ہوا تھا اور ایک کیس ایک سال پہلے لوج ہوا ہے اگر اس کی تحقیق مکمل ہو گئی ہے میں آپ کے ساتھ مل کے مطالبہ کرتا ہوں میں کامران مرزا صاحب آپ کے طرز تکلم کا نا بہت محترف رہا ہوں اور آپ کی پولیٹیکل اپروچ کا بھی لیکن آپ کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیم ایکسکیوزز ہیں کہ ہم نے کیا ہے تو انہوں نے بھی کیا ہے یہاں پہ آکے بیشتر ہمارے وزرائی یہ کہتے ہیں کہ آٹھ سال تک ان کا کیس چلتا رہا ہے وہ بھی تو چلتا رہا ہے نا آپ کو ادھر کیا جلدی پڑ گئی ہے تو پھر ادھر بھی وہ ایکسکیوز نہ نہ رکھا جائے ادھر تو فاسٹ ٹریک چل رہا ہے تو چل لینے دیجی سن تو لیجیے نا کیوں چلتا ہے تو چلتا رہا ہے وہ چلتا ہے تو وہ آلٹی میٹلی اس کا ایک فیصلہ آ گیا اگر فرض کر لیجیے کہ یہ جو ہمارے کمپلینٹ ہیں ہمارے اگنش تو کمپلینٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے نا جی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میٹیریٹ آ گیا ہے اور کیس کنکلوڈ ہو گیا ہے وہ کہیں کہ جی اس کو فائنل ہیرنگ کیلئے فکس کری یہ فائنل ہیرنگ بحث کرتے ہیں بحث کرنے کے بعد جو نا وہ جو بھی فیصلہ آ جائے ہم اس کو تسلیم کریں گے یا اس کو چیلنج کریں گے میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کوئی چند دفتے ہوئے ہیں چند دفتے پہلے جو نا وہ اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی جس میں جی ایو آئی بھی پارٹی تھی اس میں یہ ان کی استعداد یہ تھی اگر کہتے ہیں تو بھر کافی بھی آپ کو بجوا دوں گا کہ پہلے تو آپ کو الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ان کے خلاف میٹیریل تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد ان کو کہیں کہ پھر ان کو نہ حیل قرار دیا جائے تو یہ ایک کمپلینٹ کا کانڈکٹ ہے یعنی پہلے ہمارے خلاف جو نا وہ ایوڈنس تلاش کریں بھئی اگر کوئی چیز آپ کے خیال میں ہے یا میٹیریل ہے لائیے فوراں سے پہلے لائیے کہ یہ یہ میٹیریل ہے اس کا ریبٹل کچھ نہیں ہے اور اس ریبٹل کی کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بچہ مزید ایوڈنس اس میں کوئی نہیں چاہتے فوری طور پر اس کو جناب وہ بحث کرتے ہیں اور فوری طور پر اس کے اوپر فیصلہ دے دیجئے میں اپنے کیس کی حد تک جی یو آئی کی حد تک یہ کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہم کوئی ایٹینمنٹ نہیں لیں گے اور اس کے آرگیو کرنے کے بعد جو ہے فوراں جو ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہو اگر ہمارے حق میں ہوگا تو ہم اس کی کوئی شروع عمران خان صاحب تو ہر روز 9 اپریل کے بعد ہر روز دوسری تاریخ دیتے ہیں اور اس کے بعد خود جانا چھوئے کے بل میں جا چھپتے ہیں ان کو کوئی ڈیٹ کوئی آپ دیکھ لیجئے نا کتنی ڈیٹیں ابھی تک دی ہیں اگر اس ڈیٹ کو عمران صاحب خود گھر سے نہیں نکلیں گے وہ عمران خان صاحب آتی ہیں اسی لگا کے آرامدہ پشتروں کے وہ دوسروں کے بچوں کو اس طرح سے استعمال کرنے کی آپ کے زمنی الیکشن میں تو انہوں نے ثابت کر دیا بارشوں آندیوں طفانوں ایک ایک دن میں چار چار جلسے اور سارا نکار انہوں نے تو ریکارڈ قیم کی ہے کلسہ اٹینڈ کرنا اور بات ہے اس طرح سے الیکشن کا اور اس طرح سے اتجاج کا معاملہ لے کے چلنا اور بات ہے اتجاج کے لیے تو پھر ظاہر آکے بیٹھنا پڑتا ہے اور کئی دن بھی بیٹھنا پڑ سکتا ہے حکومت اجازت دے رہی ہے جہاں پہ جی یو آئی کی ان کی حکومت اجازت دیا کرتی تھی جو انہوں نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے کامران صاحب یہی ہم بوچھنا جاتے ہیں آپ نے بریشی بات دیئے آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر بھی تین دفعہ اجازت ملی پروٹیسٹ کرنے کی تو ان کو تو ایک دفعہ بھی نہیں ملی الٹی میٹلی تیہ کیا ہوا الٹی میٹلی شپرم کورٹ میں یہ معاملہ سیٹل ہو گیا کہ جی اس سے آگے کوئی نہیں آئے گا جی یو آئی کا آپ کو آخری جلسہ تین دن کا آخری وہ معاملہ یاد ہے نا حکومت کس کی تھی حکومت ان کی تھی نا حکومت ان کی تھی جو فائنلی سیٹل ہو گیا کہ یہ بارڈر لائن ہے اس بارڈر لائن کو کوئی کراس نہیں کرے گا ہم نے تسلیم کر لیا ہم نے لکھ کے دے دیا جو ہم نے لکھ کے دے دیا اور جو انہوں نے لکھ پر آئے دیا آپ 23 مارچ والے جلسے کی بات کر رہے ہیں میں جو تین دن آکے ہم نے یہاں پہ جو ہے ہم اس میں یہ ایچ نائن میں جو اس میں جو ہے نا وہ رہے اور اس میں سپرم کورٹ میں یہ تیع ہو گیا تھا جس میں جو نا ان کی ٹانگیں کام پر ہی تھی کہ اس سے آگے آگے سپرم کورٹ نے انٹرگین کیا میں نے ذاتی طور پر لکھ کے دیا کہ اس جگہ سے اس بارڈر کو اس لائن کو ہم کراس نہیں کریں گی اس کے بعد یہ سیٹل چونکہ ہو چکا ہے ultimately یہ سیٹلمنٹ ہو گیا ہے جو ultimately سیٹلمنٹ ہوئی ہے اسی جگہ پہ میں آج پھر ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ اسی جگہ پہ آکے جلسہ کرنا چاہتے سو دفعہ کریں ہم ان کے ساتھ تیار ہیں کامرنٹ صاحب پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور ہم نے کہہ دیا وزیراعظم پاکستان کو کہ شریع طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے سود کا معاملہ اور پریشن واپس نہیں اور سارا احکامات خار چیز ختم کریں وہ آج کے دن تک نہیں ہوا تو اس پہ جمعیت علماء اسلام اب کیا سٹینڈ لیتی ہے وہ اس میں پروسس میں ہیں وہ آپ اس کوئی بات ذرا تھوڑا سا دن دیکھ لیجئے کہ گورنمنٹ کی ڈسٹربنسز کتنی تھی یہ بات بالکل اس پہ ہمارا سٹینڈ ہے اگر وہ کوئی شود کے معاملے پہ جو ہے اگر کوئی دوسری طرف چلے گا شریعت کی اگنسٹ چلے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے میرے خیال ہے یہ تو کافی دن ہو گئے ہیں اس بات پہ تو ابھی مزید آپ کیا جمعیت علماء اسلام جو ہے آپ تو وہ جس پہ بہت ڈیبینڈ کرتے ہیں آپ کی فرمایش پہ یہ چھوٹیاں ختم ہوتے ہیں ہم فورا جانا جانا دوبارہ اس کو ریمائنڈ کروا دیں گے اچھا کامران صاحب آپ نہیں میری فرمایش نہیں ہے میں آپ کو آپ کا یاد کھرا رہا تھا آپ نے مجھے کہا تھا نہیں فرمایش پہ ہونے چاہیے فرمایش پہ یہ ہوتا ہے کامران صاحب خان صاحب کی یہ رائے تھی کہ زمنی الیکشن سے پہلے موجودہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف مائل ہو چکی تھی اشارے دکھائی دے چکے تھے لیکن زمنی انتخاب کے ریزلٹ کے بعد ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا اس میں کتنی سچائی نہیں اس میں ایسا ہے کہ جس وقت میرے اپنی رائے بھی تھی جس وقت جو جو گورمنٹ ٹاپر ہوئی ہے نو اپریل کے بعد میری اپنی رائے بھی تھی ہماری پارٹی کے اندر بھی جو نا آلہ سطح کے اس پہ جو سٹیج پہ یہی رائے تھی کہ بس جو معمولی جو امینڈمنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ امیجیٹلی کریے اور اس کے بعد فوری طور پر الیکشن میں چلتے ہیں مگر اس کے بعد جو کچھ معیشت کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا یا جو کچھ جس معاملے میں معیشت کے حوالے سے ہم منسے ہیں تو اس کے بعد جو نا پھر کیونکہ اس کو درست کرتے ہوئے ٹائم لگتا تھا تو اس ٹائم کو جو نا ظاہر ہے ہم آویل کریں گے اور یہ معاملات کو ایسے موڑ پہ لے جائیں گے کہ جو دیوالیا ہونے کا خطرہ تھا وہ ٹل چکا ہے اب بہتری کی طرف ہم گامزن ہیں اور ستمبر تک حالات بہتر ہو جائیں گے صرف ایک ڈیڑھ مہینہ مشکل ہے ستمبر میں معاشی اشاریہ بہت بہترین ہیں پی ٹائی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس سال کے آخر تک الیکشن کروا دیں تو جب آپ نے صرف دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے حکومت کو قائم رکھنا مناسب سمجھا تو کیا پی ٹائی کے ڈیمانڈ بھی مانی جائے گی جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیوالیا پن سے ہم بچ چکے بات صرف دیوالیا پن کی نہیں ہے میرا خیال ہے وہ اگر ستمبر کی دیٹ دے رہے ہیں میں شاید سمجھتا ہوں کہ آگست کے آخر تک جو نا کافی بہتری آ چکی آ چکی ہوگی اللہ پاک کریں گے اور صرف پی ٹائی کا مسئلہ نہیں ہے یا اس میں اس اس ٹیفال سے بچنے کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت تقریباً دو سو بیس دو سو پچیس کے درمیان میں چل رہے ڈالر یہ ہم چاہتے ہیں کہ واپس ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کی رینج میں ایک آخری سوال مختصر صاحب جواب عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کا پی ڈی ایم کا کوئی بڑا لیڈر ان کے مقابلے میں کسی حلقے میں الیکشن لڑے گا عمران خان رجوع کر چکے ہیں آپ لیٹ ہیں عمران خان صاحب نے جو نا کل ارشاد فرمایا تھا کہ وہ نو الکوں سے جو نا وہ الیکشن لڑیں گے آج وہ اس کو چیلنج کرنے کا جو نا سر اگر ان کا دیکھیں وہ تو ہے نا کہ سب کے ایک ٹھیک رہے ہیں میں کہنوں اگر ہوتا ہے الیکشن اگر پہ نہیں ہوتا نا بات اتنی ساری ہے بات اتنی ساری ہے کہ ایک ایسا شخص جو بجگان حلقت کرتا ہے جس نے جو نا وہ نو الکوں سے تو جو ہے ظاہر ہے وہ اس کے بعد اگر کوئی ریٹین بھی کرنا چاہے تو نہیں ریٹین کر سکتا اور جو کل ایک بات کر گیا اور اس کے بعد آج اس سے مکر گیا ہے تو کیا اس بچے کی جواب میں یا بچتکانہ حرکت کے جواب میں اسی طرح کی حرکت کی جا سکتی ہے پارٹی لیول پر یہ فیصلے ہوتے ہیں ہم نا بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بچتکانہ حرکت اور بچتکانہ حرکت میں جواب میں بچتکانہ حرکت نہیں کی جا سکتی ہے تو حالات بہتری ہوں گے تو اسی کی بات فیصلہ کیا جائے گا کہ انتخابات کب ہونے ہیں بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیلاسٹار کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور رانہ صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے بات